میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ مبارک کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا اور آپ کے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اس طرح یقینا انشاءاللہ ناصف آپ پر بلکہ آپ کے پورے گھر پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہو رہی ہوں گی ہمارا یہ سورہ آل عمران چل رہی تھی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو لاسٹ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ آپ نے اشارت فرمایا وَمُصُدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ اور اس حال میں کہ میں تذدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کتاب کی جو میرے سامنے ہے یعنی تورات یعنی جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہو چکی میں اس کی تذدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اور اس لیے تاکہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھی وَجِئْتُكُمْ بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور میں لائے ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی فَتَّقُ اللَّهُ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو وَأَتِعُونَ اور میرا حکم مانو دیکھیں پھر وہی بات ہم ایک آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض اوقات ایک خاص وقت کے لیے حکم نازل فرمایا پھر جب اگلے کوئی نبی آتے ہیں اگلے رسول آئے نئی شریعت آئی تو اللہ تعالیٰ اس پہلے والے حکم کو منسوخ فرما دیتا ہے بعض اوقات یہ دو ادوار میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک نبی کچھ احکام لاتے ہیں پھر دوسرے نبی رسول آتے ہیں اور وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں اور پہلے والی کچھ شریعت یا کل شریعت یعنی بہت سارا حصہ منسوخ کر دیا جاتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ادوار دو دو ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی نبی بعض اوقات کوئی حکم لے کر آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کے جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتا ہے جو پہلے کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے ایسی صورت میں یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ سے پہلے حکم نازل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی اور دوسری مرتبہ جو حکم نازل کیا اس غلطی کے تدارو کے لیے تھا ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اصل میں دوسرا جو حکم نازل فرماتا ہے وہ اس لیے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب اس پر مزید عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ اصل میں پہلے والے حکم کی اختتامیں مدت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے یہ نہیں کہ پیشلہ حکم غلط تھا اب صحیح ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غلط صحیح کی صحیح تو ہوتے یہ سب کچھ صحیح ہے غلط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہازہ دیکھیں اب جیسے موسیٰ علیہ السلام بعض چیزیں لائے موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال کیا کچھ کو حرام کیا اسی طرح جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو جو پہلے ادوار میں ہوتی رہی تھی لیکن اسلام کی تعلیمات کے منافی تھی انہیں ختم فرما دیا اور لوگوں کو دوسری تعلیمات کی طرف لے کر آئے اس کے متبادل کی طرف بلایا اور جس نے پھر ان چیزوں کے اختیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کیے تو اس لیے یہ ہوتا رہا ہے پھر اس طرح دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ جب آیا تو اس میں ایک تو تھا کہ آپ نے پچھلی شریعت کے باسیزیں منسوخ کی ہیں لیکن خود آپ کے سامنے یہ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ کوئی حکم ایک خاص وقت کے لیے آیا اور پھر اسے ختم کر دیا گیا جیسے شادی شدہ مرد اور عورت کا رجم یہ قرآن سے ثابت تھا لیکن وہ آیت پہلے نازل ہوئی اور پھر اٹھا لی گئی لیکن حکم باقی رہا آیات اس کے حدیثوں کے ذریعے جان لیا کہ شادی شدہ مرد اگر بلفظ اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے آہ سوری زنا کرتا ہے شادی شدہ مرد اور اسی طرح خدا نہ خواستہ عورت بھی شادی شدہ ہو تو ان دونوں کو رجم کیا جائے گا یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مرد اور عورت شادی شدہ ہیں زنا کر لیتے ہیں تو اب تو ہم اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں لیکن پہلے یہ آیت باقیدہ نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں اور پھر یہ آیت کی تلاوت تو منسوخ کر دی گئی حکم باقی رکھا گیا لیکن ایک ناسخ حکم کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں ناسخ اور منسوخ کی جو پہلے حکم ہوتا اس کو منسوخ کہتے ہیں دوسرا جو بعد میں حکم نازل ہوتا ہے جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی عدت چار ماہ دس دن قرآن عظیم میں بیان فرمائی پہلے حکم یہی نازل ہوا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید حکم نازل فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّا أَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّا کہ یہ حاملہ عورتیں ان کی مدت عدت بچے کا پیدا ہو جانا ہے یعنی جب یہ بچے کو جن دیں گی بچے ان سے پیدا ہو جائے گا تو ان کی مدت عدت تمام ہو جائے گی چنانچہ فقہ نے فرمایا کہ اگر ایک عورت کو مثال کے طور پر اس کے شوہر فوت ہوتا ہے عدت گزارنی ہے اور وہ حاملہ ہیں دو دن بعد ہی ان کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عدت ختم ہو جائے گی اب اس میں غور کریں کہ پہلے مطلقاً ہر عورت کے لئے چار ماہ دس دن عدت تھی لیکن جب حاملہ کا مسئلہ آیا تو حاملہ نے یعنی حمل والی کے لئے اس حکم نے جو نازل ہوا عمل والا حاملہ عورت کے لئے عدت والا اس حکم نے حاملہ عورت کو سابقہ حکم سے لیدہ کر دیا گویا کہ ان کے حق میں اب چار ماہ دس دن والا حکم منسوخ ہو گیا ہے دو خلاص کلام یہ ہے کہ چونکہ نازیخ و منسوخ بھی بہت امپورٹن حیثیت رکھتے ہیں اس کا علم بھی سیکھنا چاہئے اور یہ بس اتنے ہی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا حکم پہلے والے حکم کی مدت عدت بیان کر دیتا ہے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ پہلے والے حکم کو غلط ثابت کرنا مقصود ہے اور دوسرے حکم کو صحیح ثابت کرنا مقصود ہے یہ وجہ فرق ذرا اچھی طرح یاد رکھیں اور پھر جیسے میں نے ارز کیا کہ عند الاحناف ہم حنافیوں کے نزدیک جتنے بھی اللہ تعالی نے شرع احکام ہماری طرف متوجہ فرمائے ہیں وہ ان سب میں ایک مفہوم پوشیدہ ہے اور وہ ہے ابتلا اور امتحان کا مفہوم یہ عبادت کرنی ہے یہ عمل نہیں کرنا ہے یہ گناہ چھوڑ دینا ہے ان تمام میں آپ دیکھیں کہ آزمائش کا پہلو ہے امتحان ہے انسان کے طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ پابندی اختیار کرے اور وہ بھی استقامت کے ساتھ اختیار کرے پابندیہ ہمیں بری لگنے لگتی ہیں لیکن یہ امتحان ہوتا تو بہرحال اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ کی بعض چیزوں کو حلال فرمایا جو پہلے حرام قرار دی گئی تھی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ پس اللہ تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تو پہلے آپ نے جو احسانات ان لوگوں میں فرما رہے تھے ان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت دی کہ جو کچھ میں میں کہہ رہا ہوں تم اس معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو اور میری دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ بہرحل بہت سارے لوگ نہیں مسلمان ہوئے لیکن انبیاء علیہ السلام کا کام تو فقط اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچا دینا ہے اب وہ مانے یا نہ مانے اور یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہئے آگے اشارت فرمایا کہ ان اللہ ربی وربکم فعبدوه بے شک اللہ تعالی میرا بھی رب ہیں اور تمہارا بھی رب ہیں پس تم اس کی عبادت کرو ہاظا سرات مستقیم یہ سچا اور سیدھا راستہ ہے لیکن فلمہ احس عیسی منہم الكفر پھر جب حضرت عیسی علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے کفر کو محسوس فرمایا قالا تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الاللہ کون ہوگا میرا مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا اب میری مدد سے براد دین کی مدد کون کرے گا یہ بھی ایک نظمت مجازیہ ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ لے رہے ہوتے ہیں چندہ وغیرہ کوئی دوسرا معاملہ لیکن ہم اسے اپنی طرف منصوب کر دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جائزیں بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی لیسے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا اس آیت کا اگر لفظی ترجمہ کریں بلکل تعویل نہ کریں تو ترجمہ یوں ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر دین کا لفظ پوشیدہ ہے یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انامتہ فرمائے گا تو اس لیے اچھا اب اس میں غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کفر محسوس فرمایا کہ یہ تو اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو آپ نے فرمایا من انصاری الاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون میرا مددگار ہے یعنی اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا اب انصار یہ مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں اور یہ نصر سے نکلا ہے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے طلب امداد فرما رہے ہیں کون میرا ساتھ دے گا اب آپ بتائیے کہ نبی ہیں ایک نبی اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ کون میرا مددگار ہوگا تو یہ کیا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے بجائے مخلوق سے توقع قائم کرنا ہوا تو جب اس کا جواب جو اس کا جواب ہوگا وہی جواب ہم ان مسلمانوں کا بھی رکھیں گے کہ جو مزارات پر حاضر ہو کر دائرہ دب میں رہ کر شرعی قیودات کے ساتھ صاحب مزار سے دعا کی رکویسٹ کرتے ہیں یا ظاہری طور پر جو بزرگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی صحبت میں جاتے ہیں اور اپنی حاجات ان کے سامنے باقاعدہ بیان کرتے ہیں اور پھر ان کی دعاوں کی برکت سے وظیفوں کی برکت سے اور دیگر جو وہ تلقینات کرتے ہیں ان کی برکت سے اپنے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے بہت ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو بارالعی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ من انصاری الاللہ اللہ تعالیٰ کے طرف میرا کون مددگار بنے گا قال الحواریون تو آپ کے ہواریوں نے کہا یہ ہواری آپ کے قریبے ساتھی تھے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لئے رضی اللہ عنہ ہم استعمال کر لیتے ہیں یا ان کو صحابہ کہتے ہیں یوں کہہ لیں کہ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو صحابی کے بجائے ہواری کہا جاتا تھا تو قال الحواریون تو کہا حواریون نے کہ نحنو انصار اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں اب یہاں دیکھیں لفظی ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نحنو انصار اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی کے مددگار ہیں اب اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے ہم اس دین کے سلسلے میں بلکل مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے آمننا باللہ و اشہد بئننا مسلمین ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس بات کی کہ آپ سر جھکانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں ربنا آمننا بما انزلتا وطبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تُو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں یعنی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لیں گویا کہ ہمارا ہم ایمان لائے اور دین الہی دین عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لئے ہم تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اس بات پر گواہی دیتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنا کر بھیجا ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کی مدد کریں گے تنہوں نے کہا کہ ربنا آمننا بما انزلتا وطبعنا الرسول فاکتوبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ جو تُو نے نازل فرمایا اور ہم نے پیروی کی تیرے رسول کی فاکتوبنا مع الشاہدین تو تُو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے اب یہاں تک پہلے دیکھ لیں پھر آگلی آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس فرمایا کہ کچھ لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور ان میں کچھ یہود بھی تھے جو ان کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو نبی تسلیم کیا جائے اس لئے وہ انکار بھی کرتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ یہ یہود نے منصوبہ بنایا کہ ماد اللہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور ہم جو ان کی وجہ سے ذہنی عذیت محسوس کرتے ہیں وہ عذیت ختم ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیسی وہ تو قادر مطلق سب بات جانتا ہے تو اللہ تعالی نے انہی یہود میں سے ایک شخص کو اندر جانے کا موقع فرام کر دیا وہ خجرے میں داخل ہو گیا کسی طریقے سے مکان میں اور پھر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح کر دیا مشابہت پیدا کر دی اب یہ لوگ جب اندر گیا دروازہ کھولا یہ اندر داخل ہوئے تو وہ دم اس پر نگاہ پڑ گئی یہ لوگ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان لوگوں نے اسی شخص کو پکڑ دیا اب وہ لاکھ قسمیں کھائے لیکن کون بات مانے کیونکہ یہ تو تبدیلی اللہ تعالی کی طرف سے تھی اور اس تبدیلی کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے یعنی سیم ٹو سیم ایسا وہ شخص کہ وہ بلکل عیسیٰ علیہ السلام لگ رہا تھا تو لہٰذا انہوں نے پکڑ کر اسی کو پھانسی پچڑا دیا تو اب یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ دیا گیا تھا اور پھر آپ کو سلیف پر باقیدہ لٹکا دیا گیا بہرحالہ ہم کسی کے اوپر کوئی کسی کے عقیدے کے اوپر تن نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے یہ مقدس کتاب کہہ رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے کوئی خدا نہیں تھے اور اسی طرح آپ نے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی ہے تو طلب امداد میں کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی سادشیں عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف تھی ان سادشوں کو ناکام بھی بنایا ہے چنانچہ یہ ارشاد ہوتا ہے وَمَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِرِينَ اور ان کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نے بھی ان کے حلاق کی خفیہ تدبیر فرمائی لیکن لفظ ترجمہ تو یہ وَمَقَرَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا ماذا اللہ سم ماذا اللہ لیکن یہ مکر کرنے کا لفظ بہانہ کرنا حیلہ کرنا یہ شان باری تعالیٰ کے لئے مناسب سے نہیں ہے اگرچہ یہاں بیان ہوا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ اپنے با محاورہ کریں گے اور ہم یوں کہیں گے وَمَكَرُوا اور یہودیوں نے مکر کیا وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللَّهُ تَبَارَكُ وَطَعَلَى نے خفیہ تدبیر اختیار کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللَّهُ تَعَلَى خفیہ تدبیر اختیار کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ اور یاد کیلئے جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ بے شک میں وفات دینے والا ہوں آپ کو وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف وَمُطَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور میں آپ کو پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الى يَوْمِ الْقِيَامَةَ اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان لوگوں سے بلند جنہوں نے قیامت تک کفر کیا تو آپ دیکھیں اب غیر مسلم جسے کرسنہ حضرات پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں ہر جگہ آتے ہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موقع عطا فرمایا کہ ہر جگہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا اور جو ان کے بعد پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو فوقعت دی اب ایسا نہیں ہے کہ جو عیسیٰ جو اب عیسائی ہے اسے قیامت تک عیسائی مذہب پر رہتے ہو فوقعت ملتی رہے گی ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر اس زمانے میں ایمان لائے اور پھر آپ کے متبعین میں سے رہے اور پھر حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا پھر ان میں سے وہ لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ان کی جو نسلیں آگے چلتے رہیں گی ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے جسے کہ صحیح احادیث میں ہے کہ جب یہ دجال نکلے گا ظاہر ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیجے گا اس وقت آپ شام کی دمشق کی مسجد کے مشرقی منارے پر نزول فرمائیں گے اثر کی نماز کا وقت ہوگا اور ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پر آ چکے ہوں گے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے امام مہدی پہچان لیں گے اور چاہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن آپ فرمائیں گے کہ نہیں یہ تمہارا ہی حق ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ضرور تشریف لائیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو آپ حضرت مہدی علیہ السلام کو یہ شرف دیں گے کہ وہ نماز پڑھائیں اور آپ پیچھے کھڑا ہوگے نماز پڑھیں گے تو اس وقت پھر یہ دجال سے مقابلہ ہوگا دجال ہلاک ہوگا پھر یاجوج ماجوج جائیں گے ان سے بھی مقابلہ ہوگا انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد فرما کے ہلاک کر دیں گے تو یہ اور تو ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ پھر قیامت تک جب تک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے وہ غالب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں پر فوق دتا فرمائے گا اسی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ پھر آپ کے جو متبعین ہیں وہ فوق رہیں گے ان لوگوں پر جو کافر ہوئے قیامت کے روز تک تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیس پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں موسیقا موسیقا